دوستو ساتھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 6 دسمبر ہے اور ہر کسی کی نگاہ مترہ مسئلے پٹے کے ہوئی ہیں کہ کہیں کوئی آشنکہ کی خبر نہ جائے کہیں کچھ انہونی نہ ہو جائے آپ کو بتا دیں وہاں پر کافی تعداد میں پلس وورس ملیٹری تمام ہی طرح کے بات کی جائے سیکیورٹی ٹائٹ ہے چپے چپے پر نظر ہے اگر آپ بھی مترہ کے ہیں اور وہاں جانا جاتے ہیں تو اس راستے کو چینج کر کے دوسرے راستے سے جا سکتے ہیں لیکن ابھی وہاں پر نہ جائے حالات بہدی زیادہ خطرناک بتا جا رہے ہیں یعنی کہ ہر چپے پر پلس ہے بنا آئی ڈی پروف کے آپ کو کہیں بھی انٹری نہیں دی جائے گی 6 دسمبر کو مترہ جانے سے پہلے ضرور ضرور جان لیں یہ تمامی طرح کی باتیں بتاتے چلیں کچھ ہندو وادی سنگٹنوں نے آئی ادھیا میں رام مندر نرمار کا راستہ صاف ہو جانے کے بعد مترہ میں مندر مسجد کا بباد شروع کر دیا یہ بھی مندر اور مسجد کی زمین کو لے کر کے ورس و پرانا بباد چلا آ رہا تھا یہ تو آپ تمامی لوگ جانتے ہیں وہیں دوسری اور اتر پردیش کے اپنے مکہ منتری کیشب پر ساتھ موریے کے آئی ادھیا کے بعد اب ہے مترہ کی باری سے جڑے باصل سے اس مدے کو کافی زیادہ ہوا دی گئی حالانکہ باچپا نے اس مورے معاملے میں اپنا کنارہ کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود آئی جی زن آگرہ اور سرکچہ سے جڑے مدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج مترہ میں سباہگار میں ایس ایس پی ایس پی اور سی او تھانہ پرباری کے ساتھنات تمامی لوگوں کی بیٹک کی اور تمامی لوگوں کو وہاں پر تینات کر دیا گیا ہے تقریباً بتایا جا رہا ہے دو ہزار سے زیادہ پلس بل وہاں پر تینات ہے اور ایس او صاحب یعنی تمامی طرح کے پلس بل وہاں پر تینات ہے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ بتایا بھی نہ جا سکتا ہے کیونکہ چھ دسمبر کا جو انا اس میٹ کیا تھا کہ ہم مسجد میں جا کر جلا بھی شیک کریں گے اس کو لے کر کے اگر بتایا جائے تو کافی زیادہ سترکتہ دیکھی جا رہی ہے سترکتہ کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں کوئی آشنگ کا نہ ہو جائے اپنی لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں مطرح کی شاہی مزید عیدگاہ اور برابر میں ہی بنے ہوئے مندر کو لے کر کے لوگ شوشن وڈیا کے ذریعے یہ خبر جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی آشنگ کا یا انہونی نہ ہو جائے لیکن آپ کو بتاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کافی تعداد میں پلس فورس وہاں پر تینات ہے اور تمامی طرح کے سیاسی لیڈرز کے بھی بار بار بیان آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں بیان آنے کے بعد بھی لوگوں میں کافی زیادہ خلوالی جیسا ماحول ہے اور آج کا ہی وہ دن ہے جس دن کو بتایا گیا تھا کہ چھے تائرک کو ہم جلا بھی شیک کریں گے مہرحال آپ کو بتا دیں سی سی ٹی وی کے ذریعے یا یوں کہا جائے ڈران کیمٹے کے ذریعے بھی وہاں چپے چپے پر نظر رکھی جا رہی ہے جسے کہ کوئی بھی شخص وہاں کسی طرح کا کچھ غلط نہ کرے دوستو ساتھ ہی امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے لیکن اگر بات کی جائے تو فیلحال حالات بہتر ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے باقی سام دور ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پولیس فورس اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح وہاں پر نبھا رہی ہے تو دوستو ساتھ کیوں بنے رہے ہیں ہمارے چینل رضاول پر تمامی طرح کی اپ ڈیٹس پانے کے لیے جیسی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ہم آپ لوگوں تک جل سے جل پہنچاتے رہیں گے اور ہاں آپ کو بتا دیں آج ایک معاملہ اور آ رہا ہے خبر شوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں ریسیب ہوئی ہے کہ آج وسیم رضوی ملعون کتہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ بھی آج ہندو درم میں شامل ہونے جا رہا ہے تو بہلے ہی سے اس کا مذہب اسلام سے کوئی دور دور تک رشتہ نہیں تھا لیکن آج اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہندو درم میں شامل ہونے جا رہا ہے جس میں کی نرسنگا ند اس کو ہندو درم کی شبت دلائے گا اس سے لیڈیٹ اگر آپ لوگ کو ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ انتظار کرئے انشاءاللہ ہم دو بجے اس ویڈیو کو بھی اپنے چینل پر ضرور ضرور ریلیس کریں گے